اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ناظرین اگرامی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان میں روزی کے حالت میں اگر کوئی شخص کان ناک اور آنکھ میں اگر دوائے تو کیا دوائے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر باقی رہتا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزی کے حالت میں کسی کو بھی آنکھ ناک اور کان میں پریشانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دوائے ڈالنی بھی پڑ سکتی ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے چونکہ یہ روز مرہ کے زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں خاص طور سے رمضان میں بہت زیادہ یہ مسئلے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کان میں یا ناک میں یا آنک میں دوائے ڈالنے سے روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ کان اور ناک کا مسئلہ ایک ہے آنک کا بالکل الگ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ناک اور کان میں دوائے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ کان اور ناک میں دوائے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے باقی نہیں رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے فقاہِ کرام کے تصحیرات کے مطابق ناک اور کان میں جو دوہ ڈالی جاتی ہے وہ براہِ راست معدے اور دماغ تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے باقی نہیں رہتا لیکن آنکھ میں جو دوہ ڈالی جاتی ہے آنکھ میں دوہ ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ باقی رہتا ہے فاسد نہیں ہوتا فقاہ کرام کے تصحیرات اور تحقیق کے مطابق آنکھ میں جو دوہ ڈالی جاتی ہے وہ براہ راست میدے اور دماغ تک نہیں پہنچتی ہاں اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں لیکن اثرات پہنچنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں بلکہ باقی رہتا ہے تو موٹی سی بات یاد رکھئے گا کہ کان اور ناکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے لیکن آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں فاسد نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے فتوہ اسی پر ہے مفتی بھی خول یہی ہے اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے کہ ناکھ اور کان میں دوہ ڈالنے سے ڈروپ ڈالنے سے یہ اسپریہ کرنے سے ناکھ کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے باقی نہیں رہتا فاسد ہو جاتا ہے اور آنکھ میں دوائے ڈالنے سے وہ روزہ ٹوٹتا نہیں فاسد نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے اور آنکھ میں روزے کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حالت میں آنکھ میں سرما بھی ڈالا ہے جس کی وجہ سے فتوہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں دوائے ڈالنے کے وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ باقی رہتا ہے نہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ ہماری اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں